لَا خَعِبْ لَوْلَا قُومَتَ إِلَّا بِاللَّهِ العِلِيمِ وَطِلِّمِ عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمِلِ الْحَمْدُ لِيَحْنِفِي وَاِسْفَلَاطُ وَلَعْقِهَا رَبِّ الشَّانِ صَدْرِ وَيَصِرِ يَمْدِنِي وَحْلُقَدَةً مِلْخَانِي ازنا اگرامی دعا کا ایک سلسلہ جو آپ اسام نے شروع کیا گیا ہے کل آپ اسام نے ماہ مبارک رمضان کی پہلی جو دعا ہے پہلے ماہ رمضان کی جو دعا تھی اس کے بارے نے گستو کی آج جو ہے دوسرے ماہ رمضان مبارک کے نیجو ستاری جو آج ہے دعا جو آج کی دن مخصوص ہے اس کے بارے میں چھم باتیں بیان کی جائیں اس سے پہلے کی ترجمہ و تشریر کے سلسلے میں گستو کی جائیں پہلے دعا پڑھ لی جائیں کہ بارگاہ مابوت میں ہم کیا مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قرر ابن فی لامواتک و جنبنی فی ہے من سختک و نقماتک و وفقنی فی ہے لقراءت آیاتک برحمت خوشنودی سے قریب کر دیں یعنی ہم کو ایسا بنا دیں کہ ہم تیری مرضی کے قریب رہیں تیری رضایت کے قریب رہیں تیری خوشنودی کے قریب رہیں یعنی یوں کہہ ریا جائیں کہ پرودگار تو مجھ سے راضی رہیں رضایت پرودگار جو ہے حاصل ہو جائیں یاد رکھئے گا کیا صرف دعا مانگنے سے یہ کام ہو جائے گا نہیں بلکہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس دنیاوی زندگی میں ان امور کی طرح متوجہ رہنا ہے جس امور کی بنیاد پر اللہ کی مرضی ہمیں حاصل ہوتی ہے آپ غور کریں مولا کہنات علی بن عبی طالب علیہ السلام جو شبِ حجرت بس طرح رسول پر سو رہے ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْوِ نَفْسُ وَتِغَامَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنے نفس کا سعودہ کر رہے ہیں پھر مولا کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نبی کے مرضی کے مطابق عمل کرنا یہی مرضی پر ودگاہ دے ہمارا ہر کام جو ہے وہ ایک حکمِ الٰہی کے مطابق ہونا چاہئے جو قانون قانون شریعت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہئے تو مرضی پر ودگاہ ہمارے لئے حاصل جائے گا تو اللہ کی مرضی اور خوشتوزی سے قریب ہونے کے لئے ہمیں تمام ان امور کی طرح متوجہ رہنا ہے جس سے اللہ کی مرضی ہمارے لئے حاصل ہے یہ نہیں کہ جو ہے یعنی ہم جو ہے کوئی ایسے کام کو انجام دے جو اللہ پسند نہ کرتا ہوں مطلب میں کسی کا مال ہڑک لیا ہوں کسی کو گالی دے رہے ہیں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ جانت رکھئے اگر ان تمام امور سے اللہ کی مرضی حاصل کرنا چاہئے تو یہ مشکل ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایک استاد جو ہے ایک باپ جو ہے جب معلوم ہے ایک بچے کو کہ ہمارا باپ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے تو اب ظاہر سے وہ کام اگر انجام دے گا تو کیا باپ کی مرضی حاصل ہو پائے گی باپ راضی ہوگا اسی طرح جہاں پروردگار کی مرضی اگر حاصل کرنا ہے قریب ہونا ہے تو ہمیں ان تمام امور کی طرح متوجہ رہنا ہے جس جو احکام علاجیہ ہے حرام و حلال کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا جلی سے و جنب نفیہ من سخط و نقماتک پروردگار اپنی ناراضگی اور غزف سے اس مہینے میں مجھ کو بچا لے جنب نفیہ الگ کر دے ایک جانب کر دے بچا لے ہمیں اس مہینے میں من سخط اپنی ناراضگی و نقماتک جو عذاب ہے جو بہر ہاں جائے تی طرف سے یعنی ناراضگی جو ہے پیدا ہو جائے اس سے ہمیں بچا لے اس مہینے یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنی ناراضگی اور اپنے جہے یعنی عذاب سے ہم کو بچا لے تو تو عذاب نہ لے تیمیار عذاب سے بات ہے اگر آپ غور کریں خود برشابانیہ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشار فرمایا ہے کہ اس مہینے میں شیطان جو ہے غلط زنجین میں جکڑا ہوا ہے تم بارگاہ معبول میں دعا کرو کہ تمہیں لیے جہے شیطان نہ کھل لے پائے اس مہینے میں جنر کے دروازے کھول دیا گئے ہیں تم بارگاہ معبول میں دعا کرو کہ تمہیں لیے جنر کے دروازے بند نہ ہو اس مہینے میں جہے تمہیں لیے جہنم کے دروازے بند کر دیا گئے ہیں تم بارگاہ معبول میں دعا کرو کہ تمہیں لیے جہنم کے دروازے نہ کھولے گئے ہیں آپ دیکھیں ماہر عموان کی فضیلت ہے اور یہ دعا کے ذریعے ہمیں سہارا بھی اللہ آئے کہ ہمیں کس طریقے زندگی بسر کرنی صدای سے بات ہے کہ دو باتوں کے طرح متوجہ کیا گیا کہ ہم جائے ہیں ایسے کام پن جاندے جس سے مرضی پرمدگاہ سے قریب ہو جائیں اللہ کے خوشدودی حضر ہو جائیں اور ایسے اموں سے دور رہیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب ملے موفق نفیحل قناعت آیات پھلنے والے اس مہینے میں توفیق دیں تاکہ تیری آیات کی قرآت کر سکیں تلاوت کر سکیں آپ نے دیکھا کہ اس میں خطبہ شاوانیہ میں نبی نے فرمایا فَسْأَلُ اللَّهَ بِنِّيَاتٍ صَوْدِقَةٍ وَقُلُوبٍ تُوَحِرَةٍ اَنْ يُعَفِّقَكُمْ لِسِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کِتَوْبِح رد دعا ہے اس میں خطبہ شاوانیہ میں نبی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے سوال کرو اللہ سے مانگو لیکن دو شرطوں کے ساتھ مانگو نیت صادق اور سچی ہونا جائے صدق دل کے صدق نیت کے ساتھ جائے تم مانگو وَقُلُوبٍ تُوحِرَةٍ اور دل پاک و پاک جیسا ہونا چاہیے یعنی یہ دو شرطوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو مانگو کیا مانگو اَنْ يُعَفِّقَكُمْ کہ اللہ تمہیں توفیر دے لسیانہی تاکہ تم روضہ رکھ سکو وَتِلَاوَتِ كِتَوَبَهْ اور یہ توفیر دے تمہیں کہ اس کے کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا شرف حاضل ہو سکے توفیق حاضل ہو سکے تو وہی یہاں پہ جائے گا دیکھیں دعا مانگی جاری پرودگار وَفِقْ نِفِی ہے لِقَرَا عَتِعَوْ يَعْدِكُ پرودگار اس مہینے میں ہم کو توفیق دے تاکہ ہم تیری آیتوں کی تلاوت کر سکے عزیز ہو اس ماہِ مبارکِ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اتنا سواب ہے خود بشابانیہ نے بھی فرماتے کہ من تلع آیت مِنَلَقْ قرآن قرآن کی ایک آیت کی تلاوت اگر اس مہینے میں کسی نے کیا ہے تو ایسا ہے جیسے اتنے خط میں قرآن کیا وہ دوسرے مہینے میں تو آپ بول کریں توفیق حاصل ہونی چاہیے تاکہ اس مہینے میں جہے قرآن کی تلاوت کر سکے بِرَحْمَنْ قِيَا عَرْحَمَ الرَّحْمِينَ پرودگار تیری رحمت کا وعستہ اے عَرْحَمُ الرَّحْمِينَ اے رحم کرنے وانوں سے زیادہ رحم کرنے والا تو بول کیا تھے ہمیں جو ہے تین باطل سے متوجہ کیا گیا اللہ کی مرضی حاصل کرو اللہ کی ناراضگی سے دور رہو اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو جو توفیق الہی جو ہے حاصل ہوتا کہ وضائے سے بات ہے کہ ہر ناراضعویت موجود ہے لِكُلِّ شَيْئِنْ رَبِعُنْ ہر چیز کے لئے ربی ہے بہار اور قرآن کی بہار ربی القرآن شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے شہر رمضان ماہ رمضان ہے تو بہار ہوتی ہے ہر چیز کی تو اس لئے ماہ رمضان جو ہے قرآن کی بہار ہے تلاوت قرآن کرو اور اس میں غور خوش کرو اور ترجمہ پڑھو تاکہ جو ہے تمہیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ راہ راست پر چلنے کی قوم بے خاص نہیں کرتے اور ایک پر قامت اور پر جمعہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ایک آئینے کی طرح سامنے رکھو اور اپنے کو پرکھو کہ اپنے اندر جو ہے کتنے عیوب پائی جاتے ہیں اور کتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں اچھائیاں ہیں شکر پرودگار ادا کرو اگر برائیاں ہیں تو اس سے دور رہنے کے لئے اللہ سے مدد پلک کرو اس لئے عزیز ہوں اس مہینے میں آج کی دعا کا نتیجہ ہی نکلا کہ ہم جو ہے مردی پرودگار حاصل کریں اور نتیجے میں جو ہے قرآن کی تلاوت حاصل کریں کرتے رہیں اور جس کے نتیجے میں اللہ اسے راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو قربے پرودگار حاصل ہو اور جب قربے پرودگار حاصل ہو جائے تو نتیجے میں جو ہے انسان دنیا میں اتانیاب ہوگا اور آسرہ پرودگار ہوگا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا